ہمارا خون ہے اس مکٹی میں ہندوستان کی دیا باپ کا دولی ہے مارا ہونے ڈیٹین کیا ہے گولیاں چلائی جو انگریزوں نے کیا تھا آج وہیں قانون کو یلا رہے ہیں ہمارے دیش میں ہمارے سویدان کا قتل ہو رہا ہے سٹیزنشپ ایمینڈمنٹ ایکٹ کے خلاف دیش پھر میں ویروت پردشن چل رہا ہے اس کی شروعات سب سے پہلے نورتیز کے راچوں سے ہوئی تھی اس ویروت نے اب ویعاپک روپ لے لیا ہے حالی میں ڈلی ستیت جامیہ ملیا یونیورسٹی میں زبردست ویروت پردشن ہوا سٹیزنشپ ایمینڈمنٹ ایکٹ کے خلاف چھاتروں کے ویروت پردشن کے بعد جامیہ رویوار کو یود میدان میں تبدیل ہو گئی تھی کیونکہ ڈلی پولیس نے یونیورسٹی کیمپس میں پرویش کر بل کا پریوک کیا تھا جامیہ کے چھاتروں کا کہنا ہے کیونکہ ڈلی پولیس نے ویروت کر رہے چھاتروں کے ساتھ ساتھ کیمپس میں پڑھ رہے چھاتروں کو مارا پیٹا اور آسو گیس کے گولے چھوڑے آج بھی جامیہ ملیا یونیورسٹی میں صبح سے چھاتروں کا پیسفل پردشن چل رہا ہے دلی پولیس اور سی اے اے کے خلاف جم کر نارے بازی ہو رہی ہے ایسے میں جامیہ یونیورسٹی میں ہماری سمواداتا پرتیقشا کھوکریتی نے چھاتروں سے بات کی اور ان سے وہاں کا حال جاننے کی کوشش کی دیکھئے سپیشل رپورٹ ہم جامیہ کے جو سٹوڈنٹس ہیں ہم لوگ بہت ہی پیسفلی اپنا پروٹیس کر رہے تھے جیسا ہمارا پروٹیس چل رہا ہے آج اچھانک سے کیا ہوا پولیس آنے لگی تو ہم لوگ کیمپس کے اندر چلے گئے ہمیں لگا کہ ہم کیمپس کے اندر سیف ہے ہمیں کچھ نہیں ہوگا لیکن ہمیں نہیں بتا تھا کہ ہم کیمپس کے اندر بھی سیف نہیں ہے کیونکہ اس کے بعد کیا ہوا جب ہم کیمپس کے اندر چلے گئے پولیس بہت ہی اگریشن میں آکے وہ لوگ اندر آسو گیا کہ وہ جو ہوتے گولے وہ بینا رکے کونٹینورسی پھیکے جا رہے تھے پھیکے جا رہے تھے بہر سے کھڑے ہوکے اور وہ کبھی ہمارے ادھر گر رہا تھے ادھر گر رہا تھا ہم لٹرلی ساتھ نہیں لے پھارے تھے یہ دلی پولیس کا بر بر تا فون کارڈ ہے جو اس دن ہم لوگ کے ساتھ ہوا ہے جامیہ میں جس کی ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں اس کو اور میں چاہوں گے اس کی نیا ایک چانس ہونی چاہیے پہلے تو سٹوڈنٹس کو ڈیٹین کیا اور ایون ان کے جیب سے پیسہ نکالا گیا ہے پیسے تک نکالا گیا ہے ان کا سب چیز چھین لے گئے موائل چھینہ سب چیز چھینہ پیسے کس لے نکالے پیسے کیا کریں گا سب چیز چھین لے ان کی گھڑی اتار لی سب چیز اتار لے مارا رہا ہوں نے ڈیٹین کیا ہے گولیاں چلائیں گورنمنٹ دیش کی اکونومی کو اپنے قردے میں کر کے پراوٹیزیشن کر کے لوگوں کو بھوک سے مار کے لوگوں کو آپس میں لوگوں کو آپس میں توڑ کر کے اور یہ اپنا کالا قانون دیش پر تھوپنا چاہ رہے ہیں انگریزوں کی طرح آپ یہاں پہ سپورٹ کرنے آئے ہیں ہاں ہم ان کو سپورٹ کرنے آئے ہیں ہم جو انیائے ہیں جو انیائے ان کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے خلاب ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے ہمارے دیش میں ہمارے سویدان کا قتل ہو رہا ہے اور ہم کو اس کے لیے اس کے ساتھ سب کو مل چل کر اس کا برود کرنا پڑے گا اگر ہم برود نہیں کریں گے لڑیں گے نہیں تو مر جائیں ان آرسی کا جو رول ہے اور سی اے بی کا جو رول ہے دونوں کو آپ ملا کر دیکھیں گے تو مسلمان کو یہ کیمپ میں لے کر ڈالنے کی یہ ایک شادیش ہے اسی وجہ سے ہم لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ کیمپ میں ہمیں مارا جائے اس سے پہلے ہی ہم اپنی آزادی اور اپنی زندگی کے لیے ان سے جتوجہت کریں گے اور جہاں تک ہو سکے گا ہم اس کو پیس پھولی طریقے سے لڑائی اپنی جاری رکھ رہی ہے تو یہی یہ چھاتر ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم ایک ڈیموکریٹک کنٹری میں رہتے ہیں بہت ہی چھاتی پھوک کر کہا جاتا ہے کہ بھارت ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے تو یہاں پر چھاتروں کی آواز کیوں دبائی جاری ہے ہمارا مانگ یہی ہے کہ بس یہ بھی کو اس کو ہر قیب کو واپس لے سرکار آپ کیوں چاہ رہے ہیں یہ واپس ہو کیا کارٹ کیا ہے آپ کو یہ کیوں جو ہے یہ مسلم کے اگینس جے بل کیوں لگ رہا ہے آپ کی بھی امید نہیں تھی کہ پانچ ساتھ سال تک کانگریس نے حکومت کی آپ کیا امید تھی کہ بیجا پی آ جائے گی آج تو آپ سے پانچ سال سے حکومت کر رہے ہیں آپ ہمیں کہا رہے ہیں کہ نہیں واپس نہیں لیں گے جیسے آپ کی امید نہیں تھی اور سرکار بن گئی وہ اسے ہماری بھی امید ہے کہ آپ کو واپس لیں گے واپس ہی نہیں آپ کو سیٹ سے گرا کر چھوڑیں گے ہمیں سٹوڈینٹ کی آواز پورے انڈیا میں بلند ہو رہی ہے پورے سکھ ہیسائی ہندو سب ہمارے ساتھ دے رہے ہیں آپ کو سیٹ سے گرا کریں گے یہی میرا کامنار امید ہے ہماری آواز بلند رہے گی ہمیشہ دیس جنتہ سے چلتی ہے اور آپ دیکھ لیجئے پورے انڈیا میں نکالا جا رہی ہے ایک مسلمان ہی نہیں نکالا جا رہا ہندو بھی نکالا جا رہا ہے ہم لوگ کر رہا ہی ہے ہم یہاں کے سٹیزن ہیں ہم سے کس بات کے پردال بات مہارے آ رہے ہیں ہمارا خون ہے اس مکٹی میں ہندوستان کسی ہے باپ کا دولی ہے جو ایسے کچھ بھی مانگ لیں گے یہ کوئی بات ہوتی ہے کہ مسلمان ہیں باہر جا ہندو ہیں اندرہ یہ مسلم سی کسائی سب کے اگنشت ہے یہ ہمیں باہتنا چاہتا ہے یہ تانہ شاہی سرکار اگر یہ نہیں ہوتا تو ہم لائبریری میں پڑھ رہا تھا ہمیں ٹیار گی Garst shark کے شٹوڈینٹ کو ختم کرنا چاہتے ہیں جبکہ ہمیں فیچار ہیں ہمیں صاحب سرکار بنی آج سرکار ہمیں دکھا رہی ہے ہمیں صاحب ہمیں صاحب toi ہمیں corresponding here for our constitutional rights without any particular community or a particular group it's about our constitution we are standing here to save our constitution ہم اس لیے آئے ہیں جو ہو رہا ہے بہت غلط ہو رہا ہے ہماری بیٹیوں کو ہمارے بھائیوں کو پیٹا گیا اور کالا قانون جو قائب کے نام پر رحمت وردھوپا گیا ہے ہم اس کو گنڈم کرتے ہیں وہ بہت غلط ہو رہا ہے موتی سرکار کو یہ قانون باف سے لینا ہی ہوگا تو ابھی اپنے آپ کو جامیا یونیورسٹی کے باہر کے تازہ حالات دکھائے ہیں کہ کس طرح سے چھاتروں کا ویروت پردشن اب بھی جاری ہے چھاتروں کا حال ہم نے جانا ان سے جاننے کی کوشش کری کہ آخر کیا ہوا تھا رویوار کے دن تو ان کا یہی کہنا ہے کہ دلی پولیس جو ہے جبرن کیمپس یونیورسٹی کے اندر گسی اور لائیبریری سہیٹس کئی جو اندر بلوکس ہے وہاں پر چھاتر پڑ رہے تھے اور ان پر لاتھی چارج کیا آسو گیس کو چھوڑے گئے ساتھی جو سٹوڈنٹ ہیں یہاں پر وہ گصہ ان کا گصہ ابھی برقرار ہے دلی پولیس کیا گیس تی اے اے بل کی اگنس ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ بل جو ہے جو یہ ایکٹ ہے یہ واپس ہونا چاہیے حالانکہ کلی پورے سمتے پر جام یا یونیورسٹی کی پرشاسر نے کل ایک پریس کانفرنس دی تھی اپنی صفائی دی تھی ساتھی دلی پولیس نے بھی کانفرنس کی تھی اور اپنی صفائی دی تھی یہ پردشن جو ہے کافی پیسپول ہی یہاں پر کیا جا رہا ہے چھاتر جو ہے بہت پیسپول پروٹیس کر رہا ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ ہمارا کونسٹیٹیوشن ہمیں یہ آزادی دیتا ہے کہ ہم اپنی بات رکھ سکیں انڈیا دیموکریٹک کنٹری ہے اور ہمارا یہ رائٹ ہے کہ ہم کسی چیز کے کسی ایکٹ کے اگینس اپنا بیروت کر سکتے ہیں لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ ڈلی پولیس اس طرح سے کو اپنی بربرتہ نہیں کر سکتی ہے یہاں پر کئی فیمل سٹوڈنٹس بھی تھی ان کے ساتھ بھی مار پٹائی ہوئی ہے ایسے میں آج ہم نے آپ کو پورا یہاں کا جو حال دکھایا ہے سوبے سے یہاں پر جو ہے پروٹیس جاری ہے پیسپول طریقے سے ہو رہا ہے یہاں پر مین روڈ ہے یہ یونیورسٹی کا گیٹ ہے لگاتار جو ہے یہاں پر چھاتر بھاری سنکھیا میں اکھٹے ہو رہے ہیں جامیا کے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ اکھٹے ہو رہے ہیں چھاتر پھر بھی بھاری باترہ میں یہاں اکھٹا ہے اور اپنا بیروت پردشن جاری رکھ رہے ہیں ایسے میں اور دیش ویدیش کے تمام خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ پر لوگ ان کریں ساتھ ہی جامیا تو جوڑی ہر اپڈیٹ ہم آپ کو دیں گے لوگپنٹیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا آپ بلکل نہ بھولیں میرے سیوگی سنجے کمار کے ساتھ پرتیق شکوکریتی لوگپنٹیوز ڈلی